اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو وہ لوگ جن کو اولاد نردنہ نہیں ہیں جن کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں یا ان کی اولاد بلکل بھی نہیں ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو ربی الاول کے مہینے میں آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ کہ اللہ پاک آپ کو اس وظیفے کی برکت سے اور اس بابرکت مہینے کی برکت کی وجہ سے کہ اللہ پاک آپ کو ایک نیک صالح بیٹا عطا فرمائے گا وہ وظیفہ یہ ہے کہ اللہ پاک کا یہ نام ہے الخالعون جس کو پڑھنا ہے آپ نے یا خالعون یا خالعون یا خالعون اس کے پڑھنے کا طریقہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ میاں اور بیوی یعنی ربی الاول کے جتنے بھی جمعہ ہیں یعنی ایک جمعہ گزر گیا ہے یا دو جمعہ گزر گئی ہیں اس کے بعد جتنے بھی جمعہ آئیں گے ان کے جمعہ رات اور جمعہ کے درمیانی جو رات ہوگی اس رات کو آپ نے عمل کرنا ہے درمیانی جو رات ہوگی اس رات کو آپ نے عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ کہ اللہ پاک آپ کو نیک صالح بیٹا عطا فرمائے گا وہ عمل اس طریقے سے کرنا ہے کہ میاں اور بیوی دونوں جو ہے اللہ پاک کا یہ نام اول آخر تین تین مرتبہ ذرمیان میں یا خالقو یا خالقو یا خالقو اس کو ایک سو گیارہ مرتبہ یعنی بیوی بھی اس کو ایک سو گیارہ بار پڑھے گی اور اس کا جو میاں ہے وہ بھی اس کو ایک سو گیارہ بار پڑھے گا اور اگر ممکن ہو تو کسی یعنی جو مصری ہوتی ہے اس ملٹھی چیز مصری پر یا جو چھوارے ملتے ہیں یا خشک جو خجور ہوتی ہے اگر وہ مل جائے تو مناسب ہے اگر نہ مل سکے تو لازمین ہی ہیں ان پر دم کر کے وہ دونوں میاں بیوی آدھا آدھا تقسیم کر کے کھا لیں یعنی میاں اس کے چھوہر جو ہے وہ الگ عمل کرے گا اس کی بیوی الگ عمل کرے گی پھر دونوں جس چیز پر وہ اگر خشک جو خجور ہے یا چھوارہ جو بھی ہے مل جائے اس پر دم کر دیں اگر وہ نہ ہو تو مصری جو مٹھی چیز ہوتی ہے جس کو مصری کرتے ہیں آن دور پر اگر وہ مل جائے تو اس پر دم کریں پھر دمیاں اور دونوں اس چیز کو مکس کر کے دونوں آدھا آدھا کھا لیں تو انشاءاللہ پھر اس راج ہے وہ دونوں ہم بسری کر لیں تو اللہ پاک اس کی برکت کی وجہ سے ان کو نیک صالح بیٹا تا فرمائے گا اور ان کے گھر میں جو مایوسی ہے اولاد کی وجہ سے وہ خوشیوں سے دوبارہ ہو جائے گی تو یہ عمل آپ نے کرنا صرف جمعیرات اور جمعہ کے دمیانی شب کو ہے بک کے دنوں میں آپ نے نہیں کرنا اس راج کو یہ عمل کرنا ہے آپ نے اور بل اول کے مہنے میں کرنا ہے وہ لوگ جو اولاد جیسی نعمہ سے محروب ہیں اللہ پاک ان سب کو نیک سارے اولاد اللہ وضا فرمائے آمین اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ